اسلام علیکم دوستو اس وقت باتیں پھر سے چل پڑی ہیں کہ آرمی چیف کمر جویت باجوا کو ایکسٹینشن دی جائے گی لیکن عمران خان کا پلین کیا ہے کیسے سب کچھ فلوپ ہونے جا رہا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں بہت عرصے سے اس ٹوپک پر بات ہو رہی ہے کہ کیا کمر باجوا پھر سے کوئی ایکسٹینشن لیں گے آپ کے خیال میں کیا ان کو ایکسٹینشن لینی چاہیے یا نہیں سو کل فیاض راجہ نے ایک بریکنگ نیوز لگائی کہ نواز شریف اور زرداری آرمی چیف کو چھ ماہ کی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اور اس میں دو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اب انہوں نے چھ ماہ کہا ہے لیکن میرے خیال میں ایک سال کی ایکسٹینشن بھی یہ ہو سکتی ہے اب انہوں نے پلین کیا بنایا ہے اور عمران خان نے کیسے بہت پہلے ہی اس پلین کو فلاپ کر دیا ہے بے شک اب کمر باجوا کو ایکسٹینشن دے دیں لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے اب فیاض راجہ کہتے ہیں کہ ان کے دو مقاصد ہیں ایک تو جب الیکشن ہو تو ان کے لیے الیکشن کا ماحول بنا دیا جائے تاکہ نو لیگ بھی اچھی سیٹس حاصل کر سکے کیونکہ اس وقت جس طرح عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی سیٹس جیت پائیں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ فروری مارچ میں جب الیکشن ہوں تو کمر باجوا ہی آرمی چیف رہیں اور اگلے آرمی چیف کے لیے نئے نام سامنے آئیں یعنی کہ اس وقت جو نام آرمی چیف کے لیے سامنے آ رہے ہیں اس کے لیے پیریم زیادہ کسی کو پسند نہیں کر رہی تو چاہتی ہے کہ کچھ وقت اور دیکھ لیا جائے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے تو یہاں سے اب ہمیں یہ تو پتہ لگتا ہے کہ آرمی چیف کمر جوید باجوا کو چھ ماہ تک کی ایکسٹینشن اب یہ دینا چاہتے ہیں جبکہ یہ ان کی ایکسٹینشن سیکنڈ ٹائم ہوگی اس سے پہلے بھی ایکسٹینشن لے چکے ہیں آرمی چیف عمران خان کے دور میں اب اس خبر سے پہلے آئی ایس پی آر بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف کمر جوید باجوا ایکسٹینشن نہیں لیں گے اس کے بعد اس پر کوئی بات کرنا بیکار ہے جب فوج کہہ رہی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں لی جائے گی تو اس بات کو یہاں پر ہی ختم کر دینا چاہیے لیکن پھر بھی یہاں باتیں ہو رہی ہیں اور عدیل راجہ جو کہ فارمر کیپٹن ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کے اشارے کا انتظار ہے اس کے بعد آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی تو کوئی اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن چھ ماہ کے لیے ہوگی اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک سال کے لیے ہوگی کیونکہ آرمی چیف ایک سال سے اوپر اب ایکسٹینشن نہیں لے سکتے لیکن اب جو خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہیں اس کے بعد یہ کمر باجوا کو بے شک تین سال کی اور ایکسٹینشن دے دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو کل نجم سیٹی نے بھی عمران خان کی تعریف کا ڈالی ہے اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے کہ شباز شریف اگلے الیکشن میں نہیں جیت سکتے اور عمران خان کی پاپولیریٹی کا کیا کریں اس کو تو نہیں روکا جا سکتا انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ اب عمران خان کو روکنا ممکن نہیں اس کے ساتھ اس قدر نوجوان کھڑا ہے کہ جب بھی اس کے خلاف تھوڑی سی مہم چلتی ہے تو نوجوان مرنے مارنے پر آ جاتا ہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اور عمران خان نے کیا منصوبہ بنایا ہے کہ یہ تین سال بھی ایکسٹینشن دے دیں تو اس کا ان کو فائدہ نہیں ہونے والا اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی چیف کمجوید باجوا ہوں گے تو ان کے لیے الیکشن جیتنا آسان ہوگا اندر خاتے میں کچھ کر لیں گے ہم جو ان کی ہمیشہ سوچ ہوتی ہے لیکن ایسا اب نہیں ہونے والا کیونکہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا اب آ گیا ہے پنجاب کے زمنی انتخابات میں بھی بہت دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا اب آ گیا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز ریزلٹ لیے بنا اب باہر نکلتے ہی نہیں ہیں وہ ہر پولنگ بوت میں جاتے ہیں اور اپنا ریزلٹ لیتے ہیں اور سائن کروائے بنا باہر نہیں آتے جبکہ پہلے ایسا نہیں کیا جاتا تھا لوگ ادھر ادھر پھیڑتے رہتے تھے ریزلٹ آ جاتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے لیکن اب عمران خان کو پتہ لگ گیا ہے کہ الیکشن لڑنا کیسے ہے صرف ایک دن کی محنت کرنی ہے اس دن پنجاب الیکشن میں پنڈی والے سیٹ نے تھوڑی سستی دکھائی تو پی ٹی آئی نے اس سیٹ کو کھو دیا ایک دم ریزلٹ رکا اور جب ریزلٹ آیا تو پی ٹی آئی ہار چکی تھی اب بے شک یہ جتنی مرضی کوششیں کریں ایکسٹینشن دیں الیکشن جیتنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا جب پوری یوت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور الیکشن والے دن تو لوگوں کو بہت سہولیات دی جاتی ہیں آپ کے فری سواری لیں ووٹ ڈالیں اور اسی سواری میں واپس اپنے گھر بھی آ جائیں تو پی ٹی آئی اس وقت ان بیٹیبل ہو چکی ہے اس لیے پی ڈی ایم جیسی مرضی جس کو مرضی ایکسٹینشن دے دے ایکسٹینشن سے وہ جیتنے ہی سکیں گے کیونکہ جس طریقے سے وہ دھاندلی کرتے تھے وہ طریقہ پی ٹی آئی کو معلوم ہو چکا ہے وہ اب پولنگ ایریا سے باہر نہیں آنے والے اور نہ ہی ریزلٹ رکے گا اور نہ ہی ان کو سیٹے ملیں گی آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے دوستو ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی